السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں امید ہے آپ سب کریہ سے ہوں گے میں عبیر خان سہر پالر چینل سے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو انوانٹڈ ہیئر جو یہ چن پہ بنتے ہیں ان کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو لیزر کے بارے میں سنا گیا ہے کہ لیزر سے ختم ہو جاتے ہیں لیزر کا یہ سلسلہ ہے کہ اگر آپ کے جیئے والے ہیئر وہ بلیک ہیں جو لیزر کرواتے ہیں تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے ایٹی پرسنٹ ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کا یہ ہیئر 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 ہو چکا ہے پھر آپ کو لیزر کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا جو آپ کی بلیک ہے دوسری اس کے بارے میں یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی چاہوں کہ یہ ہارمونز جو بہت زیادہ ہیئر گروت ہوتی ہے آپ کے فیس پر سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کے تیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائیں اس کے بعد میڈیسن مغیرہ لیں اور ریمیڈی کے بارے میں یہ بتاؤں گی جن کے بلیک ہیئر ہیں یا وائٹھ نکل چکے ہیں اور پہ لیزر اثر نہیں کر رہا تو یہ ریمیڈی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور اس کی اپلیکیشن آپ نے ایسے کرنی ہے جب آپ نے ویکس کروانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بنا کے جتنی بار آپ مہینے میں ایک دفع کرواتے ہیں جتنی بار آپ نے ویکس کروانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپلیکیشن جاری رکھنی ہے جس سے آپ کے یہ جو ہیئر ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے آئیں چلتے ہیں بناتے ہیں ریمیڈی اسلام علیکم ویورز میں نے آپ سے ریمیڈی شیئر کرنی تھی انوانٹڈ ہیئر کے لئے یہ ہم نے آلو ویرا لی ہے اور اس کے اندر سے جو جھاگ ہے وہ ہم نے کک کلک کرنی ہے اور جو گودہ ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے آلو ویل اور تیسرا انگریڈینٹس ہمارے پاس ہے ہم نے فٹکڑی بائٹ والی لینی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح چھیلنا ہے اس کو ہم نے اور اس کے اندر سے جو جھاگ ہے وہ بھی ہم نے لے لینی ہے اور جو اس کے اندر گودہ وہ بھی ہم نے نکالنا ہے یہ اچھے سے ہم نے نکالنا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کے آرام سے سٹور کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ہے کہ جب آپ نے ویکس کر لینی ہے انوانٹڈ ہیئر کے تو اتنا سا پیک بنا لیں جو اسی وقت یوز ہو جانا ہے اس کے ساتھ ایک اور انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہلدی یہ دیکھیں جو ہم سالن وغیرہ میں یوز کرتے ہیں یہ تقریباً ہماری چار چمچ جو ہے وہ ایلو ویرا ہے اور اس میں ہم نے دو چمچ ایڈ کیا ہے خٹکڑی وائٹ والی ساتھ ہم اس کے ایڈ کریں گے ہلدی ایک چمچ اور ڈیڑھ یہ ہم نے ڈیڑ چمچ اس میں ایڈ کی ہے ہلدی اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے دو چمچ میدہ اور ہم نے آلیو وائل یہ ہم نے دو چمچ ایڈ کرنا ہے ہمارا کیونکہ فتم ہو چکا ہے تو چلیئے یہ ہے کہ ایزا ریسپی میں آپ کو بتا دوں دو چمچ آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ بنی جائیں گی دو چمچ بشاہت بنا ہے یہ تقریبا ہمارے دو چمچوں ہیں یہ بن چکا ہے آلیو وائل پھر ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے سے میکس اچھی طرح جیسے ہم لوگ بلینڈ کرتے ہیں اس طرح کی اس کی آپ نے میکسنگ کرنی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ نہیں ہے کہ دو منٹ آپ نے چمچ لائی ہے اور بس میکسنگ آپ نے اچھے سے کرنا ہے اس کی اس کو آپ نے پھر جب آپ نے ویکس کروا لینی ہے تو آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کو فیس پہ لگانا ہے فیس پیک کے طور پر پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ پہلے اس کا مساج کرنا ہے پانچ منٹ اور اس کے بعد اس کو ریموو کرنا ہے اور پھر یہ آپ نے ڈیلی جو ہے نا آپ نے اس کو دس منٹ لگا کے اور اس کا مساج کرنا ہے اور یہ پروسس آپ نے پورے پندرہ دن کرنا ہے پروسس بانچ منٹ پروسس 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 پروسس